پیسٹ فارم میں لے کے آ رہی ہوں آپ دیکھئے کتنا زبردہ ساؤنٹ ہے یہ واہ اسے کور کر کے آپ کوک کریں گے ٹھیک ہے جی اسے چکن جو ہے وہ ملرح مرحیم السلام علیکم جس اس می تحمینا عزیز اور یو آر واشنگ میری یوٹیوب چینل تحمینا زورد آج جناب ہمارے کیچن میں بنی ہے زبردہ سی چرسی کڑاہی جس کی بڑی دھوم ہے اور یہ دیکھے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھے کتنی سافٹ ہے یہ اس کا پیسٹ چکن کا تو بلکل دو چیزوں سے بنائی جاتی ہے نہ کوئی خرچہ لیکن ٹیسٹ ہے لا جواب تو بگیا ٹائمز آئے کے بتاتے ہیں آپ کو ریسپی چرسی کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اور اس میں ڈالتی ہوں کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو کرنا ہے فرائیڈ سب سے پہلے اس میں ڈالا نمک یا آپ لے لیجی ہافٹی اسپون یا اقارڈنگ ڈو یا ٹیسٹ کا لیجی اس کو اس میں ڈال دیا اور فلیم جو ہے نیچے تیز ہے اس کو جناب میں کر رہی ہوں میکس اچھی طرح سے نمک کو ڈال دیں گے نمک اسٹارٹ میں ڈال دیں گے اب لے لیا جناب ہاف کیجی چکن چکن کے پیسیز نہ تو بہت بڑے بڑے ہونے چاہیے نہ بہت جھوڑے جھوڑے تو چلیجے اب احتیاط کے ساتھ گرم آئل میں چکن کے پیسیز کو میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کو جب تک فرائی کرتے ہیں جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے جناب گولڈن براؤن ہو چکا ہے چکن کا کلر اب ایکسٹر آئل جو ہے وہ میں ریموو کر دیتی ہوں یہ چیز جتنا بھی ٹائم لگے آپ نے چکن کو بس گولڈن براؤن کرنا ہے ٹائم شایم کو چیک نہیں کریں بس جب ہو جائے اب آپ نے ایکسٹر آئل ریموو کر لینا اب جناب ہاف کیجی میں ڈالیں گے چار ٹماتر یہ میں ٹماتر لے لیا اور ٹماتر کا جناب یہ جو ایکسٹر آئل پیسے اس کو ضرور آپ ریموو کیا کریں اور اس طرح سے میں اس کو درمیان میں کاٹ رہی ہوں کچھ لوگ ثابوت اس کو ڈال دیتے ہیں پھر یہ جو پیس میں ریموو کر رہی ہوں یہ نہیں جب آپ کاٹیں گے تو پھر یہ گلے گا نہیں ٹھیک ہے جی تو بہتر یہ ہے اسی طرح سے آپ کاٹ کے ڈال دیجئے اسی کے ساتھ اب ہمیں چاہیے ہوگا جناب ایک سل بٹا اور اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن میں پھو دکھاتی ہوں اتنا سا آپ نے پیس لینا ہے ادرک کا اور تین جوے آپ نے لے لینا ہے لہسن کے اب جناب اس کو سل بٹا پی اچھے بچوں کی طرح کوٹ لیجئے اب جناب ایک پیالی کے اندر میں اس کو شفٹ کیا بلکو 3 ٹیبل سپون پانی شامل کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب یہ ایک مکسٹر ٹائپ چیز بن چکے اس کو بھی میں جناب اس میں ڈال دیتی ہوں اب لو فلیم کر دینا ہے آپ نے تیز فلیم میں نہیں لو فلیم میں اسے کور کر کے آپ کوک کریں گے ٹھیک ہے جی اسے چیکن جو ہے وہ اچھی طرح سے اندر سے گل جائے گا سوفٹ ہو جائے گا ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھی بتاؤں گی آپ کون سے امریکہ جا رہے ہیں بھئی چلیے بارہ منٹ تک لو فلیم میں کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بارہ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہ سبحان اللہ کیا زبادہ خوشبو آئی ہے اب جناب ٹماٹر کا جو اوپر سے اسکین ہے سوفٹ ہو چکے اس کو میں ریموو کر رہی ہوں دیکھا جی اب جناب میرا فیورٹ پارٹ آ چکا ہے ٹھک 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 یعنی کہ یہ جو ٹماٹر ہے ان کو میں جناب چمچ کی مدد سے پیسٹ فارم میں لے کے آ رہی ہوں آپ دیکھئے کتنا زبدست ساؤنٹ آئی ہے سوپی پل تمارٹر بڑی زبدست طریقے سے پیسٹ بن چکے ہیں آپ جناب دو ہری میرچے میں لے چکی ہوں ان کو میں کر رہی ہوں چوب دو مزید لیا ان کو درمیان سے کٹ کر لیا آپ جناب چوب کی ہوئی ہری میرچے اس میں شامل کر دیں سوپی پل تیز آنچ میں چرسی چکن جو ہے کڑاہی جو ہے وہ بن رہی ہے اب جناب باقی کی جو ہری میرچیں وہ بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ بڑا زبدست فلیور آ جاتا ہے جب تیز آنچ میں ہری میرچوں کا تڑکہ لگے گا اب ہاف تی سپون شامل کر دیا اس میں پیسی ہوئی کالی میرچیں صرف دو مسالے ڈالیں ہیں سپائسیز کی بات کریں نمک اور کالی میرچ اور یہ دیکھیں کتنا زبدست دیکھنے میں لگ رہا ہے تو بیپل چرسی کڑاہی جو ہے بلکل تیار ہے جو آپ بزار سے منگواتیں ہیں مہنگے مہنگے کھاتے ہیں بلکل ریزنیبل پرائز پر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کس طرح سے بنتی ہے تو آپ ایسا کریے میری اس ریسپی کو اپنی خالا پوپو چچی نانیدادی سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے فیس بک پر لائک کر لیجئے انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے ٹک ٹاک کا ویسے کاؤنٹ بنا نہیں ویسے بن جائے گا وہاں پر بھی فالو کر لیجئے اور کومنٹ کر لیجئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے سب کچھ بس یہی کام کرتے ہیں مجھے اجازہ دے دیجئے دعاو میں یاد اکھیں گا با بائی اللہ حافظ